مزید میں میرے تمام عزیزوں بہن بھائیوں بچوں بزرگوں بڑوں اور جو بھی ہمیں اس ٹائم اپنے سکرین پر دیکھ اور سن رہے ہیں آپ سب کو ہماری پوری بی ٹی ایل ٹیم کی جانب سے صبح خیر ناظرین ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں کافی باتیں کی جو کہ پام سنڈے کے حوالے سے تھا اور آج ہم یہ پروگرام پاک جمعیرات کے حوالے سے کریں گے تو بات کو بڑھانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات جو آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی یہ وہ ٹائم ہے کہ جب ہمیں اپنے آپ کو صدھارنا ہے ہمیں اپنے اندر کی کوہتائیوں کو غلطیوں کو اور وہ چیزیں ہیں جو اندر سے ہماری روح کو تباہ کرتی ہیں ہم نے ان چیزوں کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے میں ایک بک پڑھ رہی تھی اور اس میں ایک لڑکی کا ذکر تھا کہ وہ چرچ جانا اس نے چھوڑ دیا جب وہاں کے پاسٹر نے اس سے پوچھا کہ آپ چرچ کیوں نہیں آتی ہو اور تو اس نے جواب کیا دیا کہ میں جب چرچ جاتی ہوں تو ہر بندہ مصروف ہوتا ہے کوئی بندہ سیریس نظر نہیں آتا بول رہے ہوتے ہیں کچھ کھا رہے ہوتے ہیں کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا پاسٹر نے اس کی بات سنی اور اس نے اس کو دوبارہ آنے کے لیے کہا جب وہ دوبارہ آئی تو پاسٹر نے اس کو کہا کہ یہ اس نے ایک گلاس دیا جو کہ پانی سے بھراوا تھا اور انہوں نے کہا کہ تم پورے چرچ کا چکر لگاؤ اور گلاس میں سے پانی نہیں گرنا چاہیے اس نے ایسے ہی کیا جب وہ پاسٹر کے پاس دوبارہ آئی تو پاسٹر صاحب نے پوچھا کہ ہاں جی تم نے ادھر دیکھا کہ وہاں پہ وہ لوگ جو تھے وہ کیا کر رہے تھے تم نے اس کسے کو دیکھا وہ لوگ وہاں پہ ایک بچہ گرا تھا اور یہ اس نے کہا نہیں میں کسی کو نہیں دیکھ رہی تھی کیونکہ میرا پورا دھیان اس گلاس کی طرف تھا تاکہ وہ پانی جو آپ نے کہا تھا کہ اس گلاس میں سے نہ گرے تو ناظرین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس بات کا کیا مقصد ہے جو ہمیں بتائی جا رہی ہے تو اس کا مقصد بلکل کلیر ہے پاسٹر نے جواب دیا یہی بات ہے کہ جب آپ خداوند کی حضوری میں آتے ہیں تو دوسروں کی فکر کرنا چھوڑ دیں آپ کے دل میں کیا ہے آپ خداوند سے کیسے مخاطب ہو رہے ہیں خداوند سے کیا آپ کیا چاہتے ہیں اس چیز کا دہان دیں تب اس لڑکی کو اس بات کا کلیر ہوا اور اس نے معافی مانگی اور اس نے خداوند کی حضور وہ جب بھی آتی تھی سب کچھ بھلا کے اس کا ایک ڈائریکٹ رشتہ خداوند کے ساتھ بن گیا تو آج ہم جب اس بات کو شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ تو امید کرتے ہیں کہ آج کے بعد آپ اپنا رشتہ خداوند کے ساتھ مضبوط کریں گے ناظرین آپ کے ساتھ یہ میں نے اپنی چھوٹی سی بات شیئر کی امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور اس سٹوری کو سمجھیں گے اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد آکے ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں موسیقی 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 سے جانتے ہیں ہم ویلکم کرتے ہیں پاسٹر پرویز اقبال صاحب کو شکریہ پاسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور امید کرتے ہیں کہ آج ہم جو بھی پڑھیں گے سنیں گے خدا اندھام سب کو بہت برکر دے گا تو ناظرین ہم پروگرام کل سسلا آگے بڑھاتے ہوئے اس چیز سے آگے بڑھاتے ہیں کہ پاسٹر صاحب ہمارے سب کے لیے جو ہمیں یہاں پہ موجود ہیں جو سکرین کے پیچھے ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ایک چھوٹی سی دعا تاکہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز خداوند کے نام سے کر سکے تو پاسٹر صاحب جی ضرور از دعا ہم اپنے سنوں کو خداوند رب الفاج کے حضور میں جھکائیں تمام شکر گزاریاں کرتے ہوئے اس کی مدد مانگیں مہربان رب الفاج آسمانی خداوند باپ ہم شکر ادا کرتے ہیں آج کی ان خوبصورت کرنوں کے لیے اس چمکتے دمکتے زندگی کے لیے اس دن کے لیے خدا باپ ہم آپ کے نام کی تمجید کرتے ہیں شکر گزاری کرتے ہوئے آپ کی بارگاہوں میں آتے ہیں آپ کی منت سماجت کرتے ہوئے خدا باپ آپ سے ملتمس ہیں کہ آج کے دن کو اپنے پاک ہاتھوں میں لے ہمارے لیے باعث برکت بنائیں آج ہمارے لیے خدا باپ ہر وہ راستہ بحال کریں جو ہمارے لیے آپ کے منصوبوں کا حصہ ہے ہمیں اس پر پوری وفاداری سے چلنے کا مسہ دیں اس پروگرام کو ہم آپ کے پاک ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں ہم آج آپ کے کلام کی ان میٹھی باتوں کو جب سیکھتے ہیں تو خدا باپ ہم منت کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا مسہ دیں تاکہ ہم ان سب باتوں کو بغور سمجھیں اور اس پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں تمام آلات کو اپنے آپ کو تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو آپ کی نگرانی میں سونپ دیتے ہیں ہر ایک بات میں آپ کا اختیار رہے اب سے لے کر ہمیشہ تک مسیح سو کے نام میں آمین آمین پس صاحب آج ہم بات کریں گے پاک جمعیرات کے حوالے سے اور میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ پیپر ہے اور اس پیپر کے اوپر آپ کا ہی لکھا ہوا گیت ہے جو کہ آپ نے پاک جمعیرات کے حوالے سے لکھا تھا تو ابھی میں یہ سناوں گی تو نہیں لیکن اس کا ایک جو سٹینزا ہے وہ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی آپ سب کے لیے اور آپ کوشش کریں گے کہ ہم کسی ٹائم بھی اس کو کمپوز کر کے تو ہم لوگوں تک آپ کا یہ پورا سونگ پنچا ہے پاسٹر اقبال صاحب نے یہ پاک جمعیرات کے حوالے سے ہے اکس یسو میں خود کو سمویا کرو ایک دوجے کے پیروں کو دھویا کرو جو بڑا ہونا چاہے وہ خدمت کرے پٹ کا باندھے کمر سے اور ہمت کرے موقع خدمت کا کوئی نہ کھویا کرو ایک دوجے کے پیروں کو دھویا کرو بہت خوبصورت پرویز اقبال صاحب بہت ہی خوبصورت شکریہ میں پڑھنا تو پورا چاہتی ہوں لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے ورنہ وہ باتیں دھوری رہ جائیں گی جو ہم زیادہ ضروری ہیں کہ ہم کلا مقدس میں سے کرنا چاہتے ہیں تو پاسٹر صاحب ہمیں آپ یہ بتائیں کہ پاک جمعیرات ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت رکھتا ہے اور جو سننے والے بھی ہیں کیا پاک ہم کیونکہ نورملی یہی سبجھتے ہیں آخری کھانا اور پیر دھونے کی رسم یہ دو سوالات ہیں جو ہمارے ویورز کے ذہن میں بھی اور جو میرے ذہن میں بھی ہیں تو آپ اس چیز کے اوپر بتائیں کہ اس کے علاوہ مطبع اس کا نچوڑ کیا ہے بہت شکریہ جی میں آپ کا شکر گزار ہوں اور بی ٹی ال منیجمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ ایسے اہم موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہم سب مل کر ہی کٹھے بیٹھتے ہیں اور خدا ان کے کلام میں سے سیکھتے ہیں جیسا کہ آج کی اس شام کے حوالے سے پاک جمعی رات کے نام سے ہی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ مقدس ہے پاک ہے بلکل اور ہماری زندگیوں میں ایک مسیحی ایماندار کی زندگی میں اس شام کا وجود اس شام کا ہونا بہت اہم ہے اور آپ نے ٹھیک کہا کہ آج تک میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہنڈر پرسنٹ لیکن اکثریت ایٹی فائیو نائنٹی پرسنٹ جو ہے آج کی شام کو صرف آخری کھانے تک یا پاؤں دھونے کی رسم تک ہی اسی یوں کہلے کہ اسی گرداب کے گرد اسے گھمایا جاتا ہے جبکہ اگر ہم کلاب مقدس میں دیکھیں تو یہ ایک ایسی اہم شام ہے ایسی اہم ہماری زندگیوں میں موقع ہے کہ ہم خداوند کہ اس دن کو اس پاک چومیرات کو منڈیٹری بھی کہا جاتا ہے اس میں ہم ایک منڈیٹ ملا اور ایک نہیں کئی منڈیٹ ملے لیکن اس سے میں سمجھوں گا کہ ہم خادمین کی کتا ہی کہلیں یہ شام ہماری زندگیوں میں بہت اہم ہے اور میں چاہوں گا کہ اس بات کا میں اطراف کرتا ہوں کہ ہمارے خادمین جو ہیں جو خداوند کے خدمت میں ہیں کلیسیوں میں ہیں سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ان باتوں کو نہیں دہراتے جبکہ یہ کلیسیوں میں ان باتوں کا بیان بہت ضروری ہے کہ آج کی شام صرف ان دو باتوں تک محدود نہیں تھی ٹھیک ہے خدمت کا ایک بڑا اعلیٰ نمونہ ہمارے خداوند مسیح نے دیا جس کی مثال اس سے پہلے کہیں نہیں ملتی اس کے بعد خداوند کے حکم کے مطابق خداوند کے لوگوں نے اس کو دورایا اور کئی دفعہ دورایا اور آج کی شام بھی مختلف کلیسیوں میں مختلف گرجہ گھروں میں خداوند کے خادم جو ہیں وہ اس یادگار کو دھوراتے ہیں پاؤں کو دھوتے ہیں دھوتے ہیں بلکہ اور آخری کھانے کی جو رسم ہے اس کو میں یوں کہوں گا کہ خداوند نے اسے اشاہ ربانی کی شکل دے کر ہمیں حکم دے دیا کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو اس شام میں اس کے علاوہ بہت کچھ ہے حقیقت میں اس کے علاوہ بہت کچھ ہے کہ ایک تو خداوند اگر ہم اس کے آغاز سے دیکھیں تو جب وہ دن قریب آیا تو خداوند نے پھر اپنے دو شاگردوں کو بیچا وہی بات کے دو کا ہی جو عدد ہے وہ کیوں اہمیت کا حامل ہے ہاں جے ہم اس پر پچھلے پروگرام میں بات کر چکے ہیں لیکن یہ جو اس کی تیاری کا جو ذکر ہے وہ کلام مقدس کی چاروں اجیل میں ملتا ہے اور لیکن جو مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھا گیا اس کا بیان ہے اس میں ان دو شاگردوں کے نام بھی ہیں اچھا اچھا ہاں جے کہ لوکا بائیس باپ اس کے آٹھویں آیت میں کہ خداون نے پترس اور یوہنہ کو بھیجا وہ یوہنہ کو بھیجا تھا کہ وہ جا کر فسا تیار کریں اور جیسے وہ تمہیں ایک شخص ملے گا پانی کا گھڑا لیے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلے جانا جس گھر میں وہ جائے وہاں جا کر اس سے کہنا کہ اپنا بالا خانہ بیٹھک جسے ہم کہتے ہیں یہ آج کل اور تھوڑا سا موڈرن ڈرائنگ روم میں ڈرائنگ روم میں تیار کرے اور انہوں نے ویسے ہی کیا وہاں خداون نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے آخری کھانے میں شرکت کی لیکن کچھ اور بہت سی باتیں ہیں کہ جن میں ہمارا روحانی تربیت کا بڑا اہم انصر پائے جاتا ہے اور ان کا ذکر کرنا ہماری لیے بڑا ضروری ہے تو ناظرین یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے سوال ابھی ہمیں جن کے جوابات ہمیں ابھی پاسٹر پرویز اقبال سے چاہیے اس ٹائم ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک بریک کے بعد ملتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ناظرین پروگرام کا سلسلہ وہی سے آگے بڑھاتے ہیں جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا جی پاسٹر اقبال صاحب بتائیے کہ کونسی ایسی باتیں ہیں جو کہ ہمیں صرف یہی نہیں کہ صرف یہ آخری کھانا اور پیردھونے کی رسم کے علاوہ بھی ہیں جن کا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہاں جی پہلے میں آج کی شام ہونے والے واقعات کی طرف توجہ مبزول کرواؤں گا کہ آج کی شام ہمارے خدا مسیح نے اپنے دھوکہ دینے والے کی نشان دہی کی کہ جب وہ کھانا کھانے بیٹھے تھے تو اس نے کہا کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا پھر اس پر بحث ہوئی ہم سب جانتے ہیں ایک پروفیسی ہے ایک خداون نے نشان دہی کی کہ فلاں مجھے پکڑوائے گا پھر جب خداون نے پیر دھونے کے لیے اپنے شاگردوں کو تیار کیا تو ایک شاگرد نے خداون سے کہا کہ نہیں میں تجھے اپنے پاؤں کو ہاتھ لگانے نہیں دوں گا اس نے سمجھا یہاں پر اس کا ایک اقرار پایا جاتا ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے میرے پاؤں کو دھوئے پھر یہ میرا استاد ہے یہ میرے پاؤں کو دھوئے تو خداون نے بڑا ایک خدمت کا حکم دیا کہ جیسا میں نے کیا ہے تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں کو دھویا کرو اور یہ اسی لئے اس شام کو ہم اردو زبان میں تو نہیں لیکن بہت ساری بین الاقوامی زبانوں میں اسے منڈیٹری ایوننگ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن کلیسیوں کو ایک منڈیٹ ملا اور اس منڈیٹ کا جو خلاصہ ہم دیکھتے ہیں تو ایک نہیں تین چار ہمیں بڑے اہم منڈیٹ ملے ہیں پاس صاحب یہاں پہ بہت سارے ناظرین ہیں جن کو اس چیز کے بارے میں بھی آپ تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ what is منڈیٹ ہمیں منڈیٹری بہتا ہے کہ ایک لائے عمل ایک حکم ملتا ہے ایک حکم خدا نے دیا کہ اب آپ نے اس سے آگے یہ کرنا ہے ایک طریقہ کار ایک لائن اوف ورکنگ مل جاتا ہے ایک حکم کا کہ خداون نے ہمیں یہ ایک لائن اپ دیا ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایک راستہ ہمیں دکھا دیے ایکجیکٹلی ایکجیکٹلی خدمت کا راستہ خدمت کا and down to earth ظاہر ہے کہ جو بڑا ہونا چاہے وہ خدمت کرے اس نے کہا کہ تم میں جو بڑا ہونا چاہے وہ خدمت کرے اور اس سے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ down print پہ جا کے خدمت ہوئی نہیں سکتی کہ پاؤں تک چھک جائے یہ میں کہتا ہوں آج کے زمانے میں کوئی بندہ ایک عام بندہ بھی جو ہے وہ بھی یہ کرنے سے گریز کرتا ہے کہ میں کیسے کروں کرنا بہت بات کی بات آتی ہے پہلے تو اس کے لئے تیار نہیں ہوتے سوچ نہیں جاتی پھر آج کی شام ہمارے خدامن نے پترس کو مخاطب کر کے کہا جب وہ بڑا یوں کہہ کہ بڑا جذباتی شاگرد سے کہا جاتا ہے بڑی ڈنگیں مار رہا تھا کہ اگر مجھے تیرے ساتھ مرنا بھی پڑا تو میں دریغ نہیں کہوں گا تو خدامن نے کہا تو ہی میرا انکار کرے گا تین دفعہ ایک بار نہیں تین بار میرا انکار کرے گا یہ بھی آج ہی شام کو خدامن نے اسے کر دیا تھا ہاں جی کہ یہ آج ہی کی شام خدامن نے کہا کہ پترس تو میرا انکار کرے گا اور کلام مقدس میں میں اس بات کو بیان اس لئے نہیں کروں گا کہ کلام مقدس میں سے کہ ہم سب مومنین اس کو جانتے ہیں کلام پڑھنے سننے والے یہ تو ہماری زندگی کے اوائل سے ہی یہ شروع ہو جاتا ہے ان تمام باتوں کو دہرانا اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ پترس نے خدامن کے اس بات کے مطابق واقعی انکار کیا تین بار انکار کیا اور پھر جب اسے یاد آئے کہ ہاں میں تو واقعی خدامن کے کہنے کے مطابق انکار کر چکا تو پھر وہ بہت پچھتایا تھا اور اس نے اپنے آپ کو بعد میں میرا خیال ہے اپنے ساتھ اس نے مطلب اس کے بعد جب اس نے محسوس کیا کہ واقعی جب آپ کھانا کھا رہے تھے تو خدامن نے اس چیز کا مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا تو وہ بہت شرمندہ ہوا وہ پھر وہ رک نہیں سکا وہ پھر اس بات کو فیس نہیں کر سکا بلکل اس کا سامنا نہیں کر سکا اگزیکلی ایسا ہی ہے اب ٹھیک کہہ رہی ہیں اور پھر اس نے کہا کہ واقعی ہمارے خدامن نے جو کچھ کہا اگزیکلی ویسا ہے اور یہ پہلا موقع نہیں تھا نہیں تھا بلکل کہ اس کی زندگی میں وہ کسی شک شبے میں رہتا لیکن یہ تھا کہ نہیں جب ہم اپنی طاقت پر بھروسہ کھیں اس کا یہ اقرار کہ خدامن میں تیرے ساتھ مروں گا اسے اپنی طاقت پر بھروسہ تھا بھروسہ تھا لیکن خدامن دل ذہن اور زندگیاں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے بلکل وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے پھر آج ہی کے شام ہم دیکھتے ہیں کہ خدامن مسیح گت سمنی باغ میں جاتے ہیں دعا کرتے ہیں اور پھر جب وہ وہاں پر دعا میں ہوتے ہیں تو کلام قدس میں لکھا ہے کہ ان کا پسینہ بلکل خون کی صورت میں بوندے بن کر زمین پر ٹپکتا ہے اور وہ آج کی شام ہی اپنے خدامن کو کہتے ہیں کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹلا دے لیکن پھر بھی وہ ہو کے رہتا ہے تیری مرضی پوری ہو کہ اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹلا دے لیکن میری نہیں تیری مرضی پوری ہو اب میں ہم سب کتنا اپنے خدامن کو کہتے ہیں کہ خدامن میری نہیں تیری مرضی پوری ہو ہم تو جب خدامن کے حضور دعا کے لیے جھکتے ہیں ایک لمبی فیرست رکھی ہوتی ہے اور کبھی بہت کم ہم کہتے ہیں کہ خدامن ہاں ٹھیک ہے مجھے یہ چاہیے لیکن تیری مرضی پوری ہو نہیں ہم کہتے نہیں میں چاہی دے تو ہم اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو زیادہ اہمیت دینی ہے ویسے ہی جیسے ہمارے خدامن مسیح نے اس شدید حالت میں کہ جب اس کا پسینہ خون کی بوندے بن کے گر رہا تھا کبھی نہیں سنا کبھی نہیں دیکھا گیا لیکن کلام ہمیں اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ایسا ہوا پھر آج ہی کی شام کو خدامن مسیح کو دھوکہ دینے والا اسے بیچ کر اس کی زندگی کا سودہ کر کے دشمنوں کے ساتھ ملاب کر کے آیا اور بڑی بڑی توجہ طلب بات ہے کہ جب اس نے نشانی کیا رکھی تھی کہ میں جسے بوسہ دوں گا جسے میں چلوں گا وہی ہے اسی کو پکڑ لینا اسی کو حالا دیکھیں ایسا نہیں تھا کہ وہ پکڑنے والے جو آ رہے تھے وہ شخصیت سے واقف نہیں تھے جانتے تھے ضرور تھے لیکن یہاں پر یہ بوسہ دینے کی علامت کہ خدامن نے پھر بھی اس کے لیے رحم رکھا کیونکہ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ ایسا ہے لیکن پھر بھی خدامن نے اس کو بھی پیار کیا بوسہ کہتا ہے کہ ہر بوسہ دینے والا مخلص نہیں ہوتا بلکل اور اس نے یہی رکھا تھا کہ جسے میں بوسہ لوں گا بوسہ لے کر اس نے بہت قریب آ کر اتنی دور خدامن سے چلا گیا کہ میرے خیال ہے وہ لاسٹ مومنٹ تھا لاسٹ مومنٹ تھا بہت شکریہ پاسٹر پرویز اقبال صاحب ناظرین جیسے آپ نے سنا کہ خدامن پر بھروسہ رکھنے سے ہم اپنی تمام مشکلات کو حل کر سکتے ہیں یہ وہی بات ہے کہ جنگ کے لیے تو ہر بندہ اپنا گھوڑا تیار کرتا ہے لیکن فتحیابی صرف اسی کے وسیلے سے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک ملتے ہیں ایک چھوٹ بریک کے بات ملتے ہیں ایک چھوٹا سا بھی ویلکم بیک ناظرین بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خداوندیت سمسی کے پیار کی ناظرین آپ دیکھیں کہ ہمارا خدا کتنا عظیم ہے کہ اس نے اس بندے کو بھی معاف کیا جس نے اس کو پکڑوایا جی ہاں میں بات کر رہی ہوں یہودہ ایس کریوتی کی آپ دیکھیں کہ خداوند اس بات کو جانتے تھے کہ اس نے مجھے پکڑوانا ہے لیکن پھر بھی خداوند نے اس کو بوسا دیا لیکن جب اس کو محسوس ہوا کہ خداوند مجھے بوسا دے کے گئے اس کو اتنی تکلیف ہوئی کہ اس نے خودکشی کر لی وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکا تو بھائیوں اور بہنوں آپ دیکھیں کہ خداوند کا پیار ہمارے لیے اگر ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو وہ پھر بھی ہم سے پیار کرتا ہے لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس باپ کے پیچھے چلیں جس باپ کو ہم مانتے ہیں اور وہ باپ ہمیں ہر چیز دیتا ہے تو ہم واپس پاسٹر اقبال صاحب سے بات کرتے ہیں ہاں جی شکریہ ہم بات کر رہے تھے خداوند کے پیار کی جیسا آپ نے کہا جسے خداوند پیار کرتا تھا اس سے خداوند نے کہا کہ شاگردوں میں تھا ساتھ ساتھ رہا اس نے ہر ایک بات کا وہ وٹنس تھا خداوند کا تب بھی اس نے دھوکریا لیکن اس کے ایکسچینج میں خداوند نے اس سے پیار ہی کیا پیار ہی کیا اسی واقعے کی شام کو آگے لے کر چلتے ہیں تو اسی موقع پر جب وہ خداوند کو پکڑ دے کے لیے آئے تو لکھا ہے کہ سردار کاہن کے ایک نوکر کا کان ایک بڑا جذباتی شاگر تھا خداوند کا اس نے کان کاٹ دیا تو اس وقت بھی خداوند نے اس پر رحم کیا اس تکلیف میں جس کا کان کاٹا ہوا تھا خداوند نے اس پر رحم کیا اور میں یہ کہوں گا کہ یہ خداوند کی زندگی میں ایک شفا کا آخری کام تھا کہ اس نے دوبارہ کان اس کا جوڑا یہ بھی آج ہی کی رات ہوا آج کی رات ناظرین خداوند ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے اپنا ہاتھ پڑھاتا ہے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کے لیے خداوند ہمیں مستحقم کرتا ہے کیونکہ وہ قدرت رکھتا ہے آج کی شام اسے اپنی زندگی میں کام کرنے دیں موقع دیں کیونکہ وہ ہر حال میں ہمارا بڑا خیال کرتا ہے ہماری فکر کرتا ہے منڈیٹ کی بات ہوئی آج کی شام جو ہمیں تین بڑے حکم ملے دو تو خداوند نے کیے وہ ایک عملی تھا پاؤں دھوئے اور کھانا کھانا جائے اسی سے وابستہ خداوند نے ہمیں حکم دیئے کہ تم ایک دوسرے کے پاؤں کو دھویا کرو آج سے یہ جاری کر لو کہ خدمت کا یہ انصر ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے ضروری نہیں کہ آپ ہر آنے والے کے پاؤں کے سامنے برطن رکھے دھوئیں اور وقت نہیں ہم اپنے اخلاق سے مسیحت کا نمونہ بن سکتے ہیں دوسرا خداوند نے کہا کہ تم اس طرح کھانے کو یادگاری کے طور پر ایسا ہی کیا کرو یہ نہیں کہ جیسا خداوند نے کہا کہ یہ میرا بدن ہے یہ میرا خون ہے خداوند کی اس یادگاری کے میز کو ہم نے یوں ہی سجائے رکھنا ہے اس لیے کہ ہم بھولے نہ کہ ہم اسے خون سے خریدے گئے ہیں ہماری قیمت کوئی آسان نہیں ہے یا کوئی مال دولت سونے چاندی سے نہیں بلکہ ایک بیش قیمت خون سے ہمیں خریدا گیا ہے اور ہمیں اس بات کو دہراتے رہنا ہے اس بات کو اپنے آپ سے ریمائنڈ کرتے رہنا ہے بھولا نہیں ہے کہ ہم خون سے خریدے گئے ہیں اسی کے ساتھ ہمیں خداوند نے ایک اور انتخائی اہم حکم دیا جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی شام کا ایک بڑا کی ایونٹ ہے ایک بڑا اہم ہے میں یہ حکم آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کلام مقدس میں ہے لکھا ہے میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسا میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو آج کی شام اس لیے منڈیٹ اس لیے بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ایک نیا حکم آج کی شام ملتا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو اگر ہم کہیں کہ جی میں بڑا کلام پڑھتا ہوں میں بڑا خدا پرست ہوں میں بڑا روحانی ہوں میں بڑی خدمت کرتا ہوں لیکن اگر محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں یہ محبت ہی اس بات کی دلیل ہے کہ میں خدا منت کا شاگرد ہوں محبت ہی اس بات کی دلیل ہے کہ میں اس کے پیچھے چلنے والا ہوں محبت ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہمارے درمیان ہے کیونکہ خدا منت ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں جو محبت ہے وہ بلاؤس کرنی ہے اگر اگر ہم ایک دوسرے سے ہی محبت رکھیں تو کیا ہے خدا منت نے کہا کہ ہمیں ان لوگوں سے محبت کرنی ہے اپنے دشمنوں سے کہ اگر تم انہی کو سلام کرو جو تمہیں کرتے ہیں تو پھر پھر کیا کمال کرتے ہو پھر کیا کمال کرتے ہو اس لیے ہمیں خدا منت کے نقشے قدم پر چلنے کے لیے آج کی شام کے ان منڈیٹس کو دو عمل ہیں کھانا اور پاؤں دھونا خدمت کا عمل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس شام کی اہمیت ہے جو اس شام کے واقعات ہیں ان کو ہمیں نہیں بھولا بلکل اور جو خدا منت نے ہمیں حکم دیئے ہیں ان پر تو خیر چلے بغیر ہم اپنے آپ کو مخلصی ہماری ہو ہی نہیں سکتے یہ یہ خدا منت کا فرمان ہے ہمارے لیے بہت شکریہ باست صاحب ناظرین آپ نے بہت سی باتیں سنی اور ان باتوں کا نچوڑ شاید یہی ہے کہ ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں اپنے ایمان کی مضبوطی تو اس کے لیے ہمیں خدا منت کے پیچھے چلنا ہوگا اور اگر اس کے پیچھے چلنا ہے تو سچے دل سے دکھاوا خدا منت کو پسند نہیں اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور سچے دل سے رکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے خدا منت کو بھی پسند آتی ہے ناظرین خدا منت آپ سب کو بہت برکت دے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے دوبارہ آپ کے ساتھ آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام کے ذریعے کوئی پیغام یا کوئی کوئیری جو ایسی ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ چل رہی ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں you're most welcome ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی